ممبئی سے احمد آباد کے بیچ بولٹ ٹرین چلانے کے لیے بھارتی ریل دن رات مشکت کر رہی ہے اور اس کے لیے جہاں سرنگ بنایا جا رہے ہیں وہیں ٹریک بچھانے کا کام بھی یدھستر پر کیا جا رہا ہے تاکہ نیت سمی سیما کے بھیتر ٹرائل رن کر لیا جائے اسی کڑی میں کجرات کے نفساری میں ڈیڈی نیوز کی ٹیم نے وہاں پہنچ کر ٹریک بچھانے کا کارے کا جائزہ لیا اور بولٹ ٹرین پروجیکٹ کے پرنسپل اگزیکٹیو ڈائریکٹر ہیرالال ستار سے خاص بات چیت کی ہم اس جگہ پر ابھی کھڑے ہیں جو ممبئی احمد آباد بولٹ ٹرین کا ٹریک بیٹ جہاں پر بچھانے کا کام تیجی سے چل رہا ہے اور اس کے بعد کن کن استطیقوں سے یہاں پٹریاں گجریں گی اور کیسے بولٹ ٹرین دورے گی اس مجھے پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پرنسپل ایڈی بولٹ ٹرین پروجیکٹ ہیرالال ستار ہیں جو ابھی اسی اسٹھل پر موجود ہیں سر سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یا کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ڈریم پروجیکٹ ہے کیسے یہ ڈریم پروجیکٹ ہے اور کیسے جو اگزیسٹنگ پٹریاں ہیں ان پٹریاں سے یہ پٹریاں الگ ہوں گی دیکھئے ڈریم پروجیکٹ ہے اس لیے ہے کہ ابھی تک ہمارے دیش میں کوئی بھی آئی سپیڈ ٹرین نہیں چل رہی ہے تو اس مہینے میں یہ ڈریم پروجیکٹ ہے اور ہم یہ جاپانیس ٹیکنولوجی کے آدھار پر یہاں پر یہ بولٹ ٹرین پروجیکٹ کر رہے ہیں جو مومن یمد آباد کو جوڑے گا سر یہ مومن دیکھا جاتا ہے کہ 320 کلومٹر رفتار سے جب بولٹ ٹرین گزرے گی تو کئی نہ کئی دھونی پردوشن کی جو سمسیہ ہے وہ ہوگی تو کیا یہ جو دونوں طرف جو دیوار کھڑی کی گئی ہیں یہ اس سے بچاؤں کیلئے کیا گیا ہے جی ہاں اب بلکل صحیح کر رہے ہیں یہ جو نوائز بیرے لگائے ہوئے ہیں تو یہ نوائز بیرے دھونی پردوشن کو روکیں گے اور جو بھی لوگ آس پاس میں رہنے والے ہیں ان کو دھونی سے سمندیت کوئی ایسی دھانی ہوگی اس کے لیے لگائے گیا جی ہاں جہاں ملک کی ہمارے اس ٹریک کے پاس میں جو آبادی اگر ہیں بہت ہی کلوز میں ہیں ان جگہوں پر ہم نے اس کی ہائٹ تین میٹر رکھی ہے اور جہاں آبادی یا تو سکیٹرڈ ہے یا تھوڑا دور ہے وہ اس ایریا میں دو میٹر رکھی ہے دو میٹر سبی جگہ رکھی ہے اور تین میٹر ان جگہوں پر رکھی ہوئی ہے جہاں اندھد دھانی آبادی ہے یا بہت ہی پاس میں ہیں کیا ماننا جائے کہ پٹرییاں جو ہیں وہ کب تک اس پر بھی جائیں گی کوئی اگنیت سمیہ یا پھر کب تک یہ انمان کیا سکتا ہے کہ ٹرائل رن جو ہے وہ ہو سکتا ہے ابھی ہماری مشینری اور میٹریل آ رہے ہیں چونکہ سب سے پہلا کام آرسی ٹریک بیٹھ کا وہ ابھی شروع ہو چکا ہے وہ جلدی ہی ان کی ٹریننگ ہو کر کے پھر وہ کام شروع کیا جائے گا چلی بہت شکریہ یہ ہیرالال ستار جو پرنسپل ایڈی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ٹریک جو تیار کیا گیا ہے یہ بلکل اکتیا دھونک ہے اور کہیں نہ کہیں جب ریل کی پٹریوں پر جب ٹرین چلتے ہیں چک چک کرتے ہوئے تو اس کا رومانچ آپ نے پہلے دیکھا ہوگا لیکن جب بلٹ ٹرین ان پٹریوں پر چلیں گے تو 320 کلومیٹر پرتی گھنٹے کے رفتار سے تو اس رفتار کو مینٹین کرنے کے لیے اسے جاپان کے سہیوگ سے تیار کیا جا رہا ہے تاکہ یہ پٹریوں بلٹ کے لیے اپیوگی ثابت ہو سکے اور جل سے جل نرمانکارے جو ہے اس کو گتی دھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیمرمن من مہن سنگھ کے ساتھ نو ساری گجرات سے میں راجیس راج ڈیڑیوز کے لیے